یہ لیڈران میں ان کے مریدوں سے بھی کہتی ہوں تھوڑا ہوش کے نہ خون لیں یہ جو آپ کی لیڈر یہ جو ختم نبوت کے ٹھیکے دار بن کر سامنے آئے ہیں اور آپ اندھی تقلید کر رہے ہیں یہ آپ کو مروانا چاہتے ہیں ان کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کرواؤ ہمارے ساتھ آؤ یہ لوگ بے رہم ہیں آپ کے ملک کے سیاستدان بے رہم ہیں وہ اپنے اقتدار کے لیے کہ ان کو وزیراعظم بنا دو وہ آپ کی لاشے بھی گرا سکتے ہیں وہ بڑھے لوگوں کو بھی تکلیف تے سکتے ہیں وہ آپ کی کیپٹل کو یہ غمال بنا کر بیرونی دنیا میں کیا تصویر دے رہے ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے وہ کیا تصویر دے رہے ہیں یہ اگر اقتدار میں آگئے ان کو وزیراعظم بنا دو تاکہ یہ آپ کو اور تکلیف دے یہ لوگ اسلحے سے لیس ہو کر آئے ہیں یہ لوگ پولیس پر دھاوہ بولنے کے لیے آئے ہیں اور جب یہ پولیس کے اوپر دھاوہ بولیں گے ان کا سٹیٹمنٹ آپ پڑھ لیں آپ کے خود اکل آپ رکھتے ہیں ان کا خود سٹیٹمنٹ پڑھ لیں کہ شہادت اسے ہمارے جدوجہد کا ہمارے مشن کا آغاز ہوگا تو یہ لاشیں گرانے آئے ہیں ادھر پولیس کے ساتھ کلیش کریں گے پھر اس میں معصوم اپنے موریدوں کی لاشیں گروائیں گے پولیس والوں کو مروائیں گے اور پھر اپنی سیاست کو چمکائیں گے اور قصور ہمیشہ اس ملک میں پولیس کا ہی ہوتا ہے چاہے آپ اس کے اوپر اٹیک کر دیں قصور ہمیشہ پولیس کا ہی سمجھا جاتا ہے یہ جو جنونی لوگ ہیں یہ ڈنڈے بھی ساتھ لے کر آئے ہیں یہ آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں تو آپ کو اپنے دفاع کے لیے آپ کو اپنے دفاع کے لیے ڈنڈوں کی بھی ضرورت ہوگی یہ آپ کی بھی لاشیں گرا سکتے ہیں اسلام آباد اور پنڈے کے شہریوں کیا تم نے پاکستان کو بچانا ہے کیا اسلام آباد کو یرغمال ہونے سے بچانا ہے آئے روز اسلام آباد یرغمال بنا ہوتا ہے کیا آپ نے بڑھے ماباب کو تکلیف سے بچانا ہے کیا آپ نے مریضوں کو آپ نے بچانا ہے کیا ان بیرہم لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ثابت کرو کہ ہم اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہو سکتے ہیں یہ ظلم یہ دھرنے والوں کے ظلم ہم مزید برداشت نہیں کریں گے اپنے لیے خود اٹھو میں آپ کی سپس سلاری کروں گی آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہوگی پاکستان کی لڑائی ہم لڑیں گے پاکستان کی پولیس کی بیچارگی کی لڑائی ہم لڑیں گے میں تو ان سے کہتی ہوں کہ کوئی پاکستان کے اداروں پر حملہ کرو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کوئی پاکستان کے سرکاری امارتوں پر حملہ کرو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کوئی سرکاری ملازمین اور پولیس اہلکاروں پر حملہ کرو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کوئی مریضوں کو مارو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کوئی بچوں کو سکول سے روکے ان کے انتحان ہو رہے ہیں ان کو تعلیم سے روک دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور اسلام آباد اور پنڈی کے شہریوں غیرت کرو اٹھو اپنے حق کے لیے اٹھو کب تک یہ دھرنے یہ ارغمالی یہ ہائی چیک ہونا یہ برداشت کرو گے